ابو موسیٰ اشعاری نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بدحہ میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حج کے لیے جاتے ہوئے اترے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارا حج ہی کا ارادہ ہے میں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور احرام کس چیز کا باندھا ہے میں نے کہا میں نے اسی کا احرام باندھا ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اچھا کیا اب بیت اللہ کا تواف اور صفہ اور مروہ کی سعی کر لے پھر احرام کھول ڈال چنانچہ میں نے بیت اللہ کا تواف کیا اور صفہ اور مروہ کی سعی پھر میں بنو قیس کی ایک عورت کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سر کی جویں نکالی اس کے بعد میں نے حج کا احرام باندھا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسی کے مطابق لوگوں کو مسئلہ بتایا کرتا تھا جب عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرنا چاہیے کہ اس میں ہمیں حج اور عمرہ پورا کرنے کا حکم ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ اس وقت آپ نے احرام نہیں کھولا تھا جب تک حدی کی قربانی نہیں ہو گئی تھی لہٰذا حدیثات لانے والوں کے واسطے ایسا ہی کرنے کا حکم ہے صحیح بخاری حدیث نمر 1795